اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک یا دو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں اور وہ ہوتی ہیں انویسمنٹ سے ریلیٹڈ کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ ایز اینویسٹر کام کرنا چاہتے ہیں بہت ساری ایک کٹیگریہ ہے جو اتنا فورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے ہم نے ٹریننگ کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے امیگریشن کے پروگرام سٹارٹ کی ہیں وہ اپنے چینل پہ اور بہت سارے انویسٹرز جو انویسمنٹ اپرچنیٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ انویسمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ویڈیوز کا آغاز کیا ہوا ہے تو اگر آپ انویسٹر ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہترین ہونے والی ہے لیکن اگر آپ خود انویسٹر نہیں بھی ہیں تو بھی آپ ایزے تھرڈ پارٹی کام کر سکتے ہیں آپ انویسٹر ڈھونڈے ہیں اور انہیں اس طرف لے کر آئے ہیں اور کمیشن کمائے ہیں ایز این افیلیٹ تو یہ ہے کہ انویسمنٹ بھائی دبائی کے اندر اسٹم پروپرٹی بوم کے اوپر ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پیسہ کسی ایسی جگہ محفوظ ہو جائے جہاں پر نہ صرف آپ کو منتلی رینٹل انکم آنا شروع ہو بلکہ آپ کا کیپٹل بھی بڑھتا جائے وقت کے ساتھ پاکستان کی بات کرتے ہیں یہاں پر اسٹم پروپرٹی لینا بلکل بھی فائدے میں نہیں ہے دیکھنے میں تو فائدہ ہوئے گا آپ نے ایک کروڑ کی پروپرٹی بائے کی تو آپ نے دیکھا کہ یار ایک سال کے بعد وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ہوگی تو آپ بڑے خوش ہوئے یار مجھے بیس لاکھ کا پروفٹ ہو گیا لیکن ایکچوال میں بیس لاکھ کا پروفٹ نہیں ہوا کیونکہ جس دن آپ نے وہ پروپرٹی خریدی ایک کروڑ روپے کی اس دن اگر ایک کروڑ روپے سے مثال دے رہوں آپ دس ہزار ڈالر خرید سکتے تھے تو آج ایک کروڑ بیس لاکھ سے آپ دس ہزار ڈالر کی بجائے سات ہزار ڈالر خرید سکیں گے تو وہ جو تین ہزار ڈالر کا نقصان ہوا وہ کس نے بیئر کیا بہت سارے لوگ تو یہ سوچتے نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کروں لیکن جو سمجھدار انویسٹر ہے اسے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو روپیز کے اندر اگر آپ کی پروپرٹی کی قیمت بھڑ رہی ہے تو بھائی خوش نہ ہوں کیونکہ روپے کی قدر گر رہی ہے تو اگر روپے میں بھڑ بھی رہی ہے آپ کی پروپرٹی تو روپیا اٹسیل بھی گرا ہوا ہے تو کیوں نہ آپ دھرمز کے اندر انویسٹ کریں آپ دبائی کے اندر اپارٹمنٹس لیں دبائی کے اندر ویلاز لیں اگر آپ کے پاس اچھی انویسٹمنٹ آپ ویلاز لیں اسی ٹیم رینٹ آؤٹ کریں اور تگڑے پیسے گھر بیٹھ کے کمائیں لیکن اگر آپ چھوٹے انویسٹر ہیں آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے چار پانچ کروڑ ہے تو آپ کے لیے بھی بھائی جانے اپرچنٹیز وہاں موجود ہیں دبائی میں کچھ ہیریاز ایسے ہیں جہاں پر آپ کو سستے پرائیس کے اندر اپارٹمنٹ مل جاتا ہے اور اس اپارٹمنٹ کے ساتھ ان کو رینٹ آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہو اور یہ ساری پراپٹی کی کنسلٹنسی ہماری دبائی کی ٹیم آفر کرتی ہے اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو فری آف کاؤس کنسلٹنسی ہم کوئی پیسے چارج نہیں کرتے نیچے نمبر آرہا ہوگا فرکان صاحب کا آپ انہیں کال کریں ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ سر میرے پاس اتنا بجٹ ہے میرے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیفرنٹ پلانز آفر کر دیں کہ سر ہمارے پاس یہ بھی اپارٹمنٹ کی آفر ہے آپ کے بجٹ کے اندر یہ ہمارے پاس ویلاز ہیں یہ ہمارے پاس یہ آپشن ہیں جو بیس پوسیبلٹی ہوگی فرکان صاحب آپ کو آفر کریں گے اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیسے اور کون سی پراپٹی سیلیکٹ کرنی ہے بہت سارے ہمارے انویسٹر بھائی تو کیا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دبائی چلے جاتے ہیں ہم انہیں فیزیکلی سائٹس ویزٹ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ دمیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے یہ امار کا ہے یہ ڈنوب کا ہے یہ سمانہ کا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسے پک کر سکتے ہو اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ان میں سے کوئی بھی نہیں پک کر رہا مجھے کوئی ایسا اپارٹمنٹ بتاؤ جو کہ ریڈی ٹو رینٹ ہوئے مطلب اس میں آرڈی ٹینٹس رہ رہے ہو میں صرف اس کو خرید ہوں کام کرنا چاہ رہا ہوں اچھا دوسری بات بہت ساری لوگوں کو پرابلم آتی ہے کہ دبائی میں تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو فرقان بھائی آپ کو اس سلسلے میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ دبائی میں آپ کیسے بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ ساری معلومات کے لیے ہماری ٹی موجود ہے پروفیشنلز موجود ہیں اور ہم کبھی یہ ریکیمنٹ نہیں کرتے کہ بھائی یہی بیٹھ کے آپ پیسہ لگا دو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ فیزیکلی وزٹ کرو یا جہاں پر آپ نے کروڑوں روپے لگانے ہیں کروڑوں کی انویسمنٹ کرنی ہے تو وہاں پر آپ تین چار لاکھ لگا کے دبائی چلے تو تین چار لاکھ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں ٹھائی لاکھ کے اندر بھی آپ اچھا اپنا ایک ٹور کر سکتے ہو وی آئی پی دبائی کے اندر تو آپ جاؤ ہم اپنے کلائنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیتے تو ہم تو کلائنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی آپشن ہے یہ بھی آپشن ہے یہ بھی آپشن جو آپ کو سوٹ کرتی ہے ہمارے تو سارے دیویلپرز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک پروجیکٹ کو لے کر ایڈورٹائز کر رہے ہوں گے یار اس میں ہمیں زیادہ کمیشن میرے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم ایز ای بزنس ایز ای پروپرٹی کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں ایز ای ڈیلر کام نہیں کرتے کہ یار اس کا ایک پروجیکٹ میرے پاس آگے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ یار بہریر ٹاؤن لانچ ہو رہا تھا فیلان خرید لو فلانی سکیم لانچ ہو رہی ہے اس کی فائلیں خرید کے اپنے پاس رکھ لو پھر فائلان ویچو دبائی میں ایسا کچھ نہیں ہے چھوڑ جو سڑک کے اوپر شام کو آگے واپس لے جو بھائی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اب آپ تھوڑا سا سمجھ لو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی جو بھی پیسے جو بھی پروپرٹی آپ نے بائے کرنی ہے بیسیکلی آپ نے ڈریکٹ ڈیولپر کو پیسے ہی نہیں دینے نہیں آپ نے ہمیں پیسے دینے پیسے جاتے ہیں سارے جو بھی یہ لانچ کے اوپر پیسے ہوتے ہیں جو بھی کوئی بندہ بائے رہتا ہے وہ پیسے جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ آگے ایلوکیٹ کرتی ہے ڈیولپر کو کہ یہ لو بھائی تھرٹی پرسنٹ چلو کنسکشن شروع کرو جب وہ پروڈیکٹ تھرٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے گورنمنٹ کے پاس مجھے اور پیسے دو گورنمنٹ گئی تھی پہلے پچھلے کو ثابت کرو کہ تم نے تھرٹی پرسنٹ کنسکشن کیا کہاں کہاں کیا تو وہ پورا پروف کرتا اور وہاں کی گورنمنٹ دوبائی کی گورنمنٹ ایک آثینٹک ہے آپ اس پر ٹرس کر سکتے ہو پھر اگلے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور جتنی ڈیوریشن آپ کو پتائی جاتی ہے کہ یہ پروجیکٹ تین سال میں کمپلیٹ ہوگا تو وہ تین سال کے اندر ہی کمپلیٹ ہوگا پاکستان اللہ آل نہیں ہے کہ پانچ پانچ سال لگ گئے ہیں لوگ بیچارے فائلیں لے کے رو رہے ہیں انہیں ابھی تک پوزیشن نہیں مر رہا ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بھائی یورپینز آ کے انویسٹ کرتے ہیں امریکنز آ کے انویسٹ کرتے ہیں کینیڈینز آ کے انویسٹ کرتے ہیں اگر وہ سیف نہ ہو تو بھائی وہاں پہ عربی خود نہ انویسٹ کرے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے نا اور دبائی کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کی ریپیوٹ خراب ہو تاکہ جو بڑے بڑے انویسٹر ان کے پاس آتے ہیں وہ بدزن ہو کے وہاں سے چلے جائیں تو اس چیز کا تو آپ در ذہن سے نکال دو کہ بھائی یہ سیف نہیں ہے دوسرا آج ہے کہ سر کیپیٹل گین بھائی اچھا کیپیٹل گین ملتا ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کس پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہو بڑا ڈیویلپر بڑی انویسٹمنٹ بڑا کیپیٹل گین چھوٹا ڈیویلپر چھوٹی انویسٹمنٹ اور چھوٹا کیپیٹل گین اب یہ سیلیکشن آپ کی آپ کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ امار کا کوئی پروجیکٹ بائے کرتے ہو تو آپ سال بعد دیکھو اس کی کتنے پرسنٹ انکریز آپ کو ملتا پلس امار اگر آپ کبھی دبائی گئے ہو تو آپ ڈاؤن ٹاؤن چلے جو دبائی میرینہ دبائی مول برج خلیفہ سارا امار نے بنایا اسی طرح آپ کو دمیگ کے وہاں پر جگہ جگہ بیلڈنگز کے اوپر بورڈ ملیں گے امار دمیگ یہ ٹاپ ڈیویلپرز ہیں وہاں کے اس کے بعد ڈینوب آ جاتا ہے ڈینوب بھی کوئی چھوٹا ڈیویلپر نہیں ہے شعبہ ہے یہ چھوٹے ڈیویلپرز نہیں ہیں ان کے بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں ابھی ڈینوب نے اپنا اوشن سٹارٹ کیا ایک پروجیکٹ بلکل سمندر کے سامنے اور ابھی اس کی لانچ ہے آپ چاہو تو اس کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہو ڈینوب کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹین پرسنٹ ڈانپریمنٹ دینی ہے اس کے بعد ون پرسنٹ مہینے کی انسٹالمنٹ آپ نے دینی ہے تو آپ چاہے جو پیشہ بندے ہو کچھ بھی ہو آپ کے لیے ون پرسنٹ انسٹالمنٹ نکالنا ایزی ہو جاتا ہے سب کے لیے ایزی نہیں ہے بٹ اس کے پروجیکٹس اچھے ہیں جو کہ ساڑھے چھے ساتھ لاکھ دیرم سے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ویسے یویلی ون ملین دیرم سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اچھا ڈیویلپر ابھی یہ جس طرح ایک دمائک کا پروجیکٹ چل رہا ہے وولٹا یہ بالکل شیخ زید روڈ کے اوپر ہے ڈاؤن ٹاؤن کے اوپر ہے ٹو منٹ ووک ہے میٹرو سٹیشن سے اور یہ ون پوئنٹ سکس ملین سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دنوں کے اندر اس کی انونٹری خالی ہوئی جاری ہے تو اگر آپ بھی انٹرسٹیڈ ہو آپ کے پاس پیسے ہیں اچھا مزے کی بات ون پوئنٹ سکس ملین دیرم آپ نے جاتی آپ فرنٹ نہیں پی کرنے بھائی جن دمائک کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹوئنٹی پرشنٹ ڈاؤن پیمنٹ پر چل رہا ہے پلس فور پرشنٹ گورنمنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ سارے آپ نے پی کرنے ٹوئنٹی فور پرشنٹ سے آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا انویسمنٹ کا باقی انسٹالمنٹ چلنی ہے وہ تین سال کا پروجیکٹ ہو چار سال کا پروجیکٹ ہو دو سال کا ہو اس کے مطابق آپ کو انسٹالمنٹ پلان فلیکسیبل مل جاتا ہے تو اور فائدہ کیا ہے کہ بھائی اچھا دنوب کی ایک اور چیز بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں دنوب کیا کرتا ہے کہ جب ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو چونکہ ون پرسنٹ انسٹالمنٹ ہوتی ہے تو ایڈ در ٹائم آف پوزیشن ابھی بھی کوئی تھرٹی پلس پرسنٹ ایج کی پیمنٹ باقی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ پکڑو چابی آپ رہو مجھے ون پرسنٹ دیتے جاؤ بھائی کون ایسے کرتا اسے یقین ہے کہ آپ پیسے لے کے بھاگو گے نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھائی یہ دبائی ہے یہاں پر میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا اب آپ کیا کرتے ہو یہاں تو پوزیشن لے کے رہنا شروع کر دیتے ہو یہاں اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہو رینٹ سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ کے لئے اگلی جو بیلنس انسٹالمنٹس رہ جاتی ہیں وہ پے کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا تو یہ تو بھائی ایک اچھا ساتھ سترہ سا بزنس ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ضرور اس پہ کام کرو اور اس ٹائم بلکل لوہا گرم ہے اور نینے پروجیکٹس آ رہے ہیں دبائی میں بہت سکوپ ہے اور آنے والے تقریباً بیس سال ابھی پروپٹی چلنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ٹائم سے انویسٹ کر لو اچھی لوکیشن پہ انویسٹ کر لو کیونکہ لوکیشن کے پیسے ہوتے ہیں جو لوگ تو پروپٹی کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھائی لوکیشن کتنا میٹر کرتی ہے شیخ زہد کے اوپر شیخ زہد روڈ کے اوپر ڈاؤن ٹاؤن کے اوپر یہ لاستی ایک خالی ایریا تھا جہاں پر اس ٹائم دمائک نے اپنا پروڈیکٹ سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو کہ کسی تگڑی جگہ پہ انویسٹ کرو تو بھائی یہ جو وولٹا والا پروڈیکٹ ہے کمال نیچے فرکان صاحب کا نمبر ہے ابھی کال کرو فری مشروع حاصل کرو اور اپنے پیسے کو محفوظ جگہ پہ انویسٹ کرو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات